مانسول سیجن ختم ہوتے ہی پنجاب کے کسانوں نے دان کی فصل اٹھانے کے بعد پرالی کو آگ لگانا شروع کر دیا ہے یہی کارن ہے کہ پرالی جلانے کے معاملے میں شروعات میں ہی پنجاب اول آگیا ہے جبکہ دوسرے سطان پر اتر پردیش اور تیسرے سطان پر ہریانہ ہے رویوار تک تین دن میں پنجاب ہریانہ اور اتر پردیش میں پرالی جلانے کے ایک سو ترانے میں معاملے سامنے آئے کرشی بندری کردیب سنگھ دھالیوار نے پرالی جلانے پر روک لگانے کے لیے ہیپی سیٹر مشینوں پر سبسیڈی کے آویدنوں کی سمیں سیما بڑھائی انہوں نے مٹی ہی میں پرالی کو افسیشت کرنے کے لیے کرشی ویباک کے پائلٹ پروجیٹ کے تحت پانچ ہزار ایکڑ میں ڈی کمپوزر گھول کا چھٹکاو کرنے کی بات گئی کرشی ویباک کرمیوں کی چھٹی نیرت کی لیکن راجے سرکار کی سبھی تیاریاں ناکافی ثابت ہوئی گت 18 ستمبر سے پہلے پرالی جلانے کی گڑنائیں درج کی جانے لگی دی 21 ستمبر کو پرالی جلانے کی 56 اور 22 ستمبر کو 30 گڑنائیں درج کی گئی اس کے بعد پشمی ویشوف اور مدی پردیش کے اوپر بنے کم ہوا کے دواب شیطر کے چلتے اتر بھارت میں اچھی بارش ہوئی اس سے کھیتوں میں پانی بھر گیا اور نمی کے قارن پرالی جلانے کی گڑنائیں رکی رہی لیکن کھیت سکتے ہی پرالی جلانے کی گڑنائیں تیجی سے بڑھنے لگی ہیں ویڈیو ٹیسک امارو جلانہ ڈاٹ فوم ڈاؤنلوڈ کریں امارو جلانہ اور پائیں خبریں لگاتار اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں